سب سے زیادہ اگر کریڈٹ میں کسی کو دیتا ہوں تو مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی ہے قرارداد مقاسد کے حوالے سے ان کی بہت بڑی کنٹیبیوشن ہے اور اس میں جب یہ بات مان لی گئی کہ پاکستان میں حاکمیت اعلیٰ کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے اور پاکستان کی عوام اس حق کو اس اعتبار سے ایکزیکیوٹ کریں گے کہ وہ اپنے نمائندے چنیں گے لیکن پاکستان میں کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نافذ العمل نہیں ہوگا اس کے بعد جو کوئی اس میں باریکی ہیں ان میں کچھ کمزورییں موجود ہیں لیکن اوورال ان پرنسپل یہ بات مان لی گئی اور اسی پہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی نے ورڈک دی تھی کہ آج ریاست پاکستان نے کلمہ پڑھ لیا ہے یعنی اس سے پہلے وہ ایک صرف عام ڈیموکریٹک ملک بنا تھا لیکن قرارداد مقاصد کے بعد وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جس میں ریاست کا جو دستور ہے وہ اسلام اورینٹڈ ہوگا لیکن ساتھ ہی ساتھ جو غیر مسلم ہیں انہیں بھی مکمل آزادی ہوگی اب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام کے نام کے اوپر یہاں پہ رہنے والے ہندووں کا یا کرسچنز کا استحصال کرنا شروع کر دیا جائے پاکستان کے جھنڈے میں ایک وائٹ کلر کی پٹی ہے جو اس چیز کو ریپریزنٹ کرتی ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ باقی لوگوں کے لیے یہ آمن کی جگہ ہے اور گرین والا پورشن انہوں نے مسلمانوں کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے رکھا ہے تو علماء کی جو کنٹریبیوشن ہے اسے ساحل عدیم بھائی نے کہا کہ ہم ایکسپٹ کرتے ہیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن جتنا کام انہیں کرنا چاہیے تھا اتنا یہ کر نہیں سکے اور پھر انہوں نے اس میں مزید چیز ایڈ کی کہ ففٹی ٹو خطبات سال کے یعنی ہر جمعے کا خطبہ علماء کے پاس اویلیبل ہے پبلک نے آنا ہی آنا ہے مسجد میں تو یہ اپنی بات کنوے کر سکتے تھے لیکن ان کے اندر کوئی ایسی اٹریکشن ہی نہیں ہے جو سو کارڈ دنیاوی سیاسی رہنماوں کے اندر موجود ہیں کہ ان کے جلسوں میں تو لاکھوں لوگ آ کے بات سن لیتے ہیں اور تقریر سے پہلے ہی گراؤنڈ کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں جس طرح یہاں میرے اس سٹیج پہ آنے سے پہلے یہاں تین چار سو بندہ انتظار کر رہا ہوتے ہیں حالانکہ یہ سنڈے کا دن ہے یہاں نماز بھی نہیں ہوتی نماز مسجد میں ہی لوگ پڑھتے ہیں جمعہ والے دن تو پھر بھی نماز پڑھنی ہوتی ہے مجبوری ہوتی ہے لوگوں کو آنا چاہیے لیکن نئی لوگ بات سنتے تو انہوں نے کہا کہ یہ اب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ علماء کے اندر اٹریکشن کیوں نہیں ہے